دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ بھی آپ والی ووڈ کے جانے مانے ڈیریکٹر یعنی کہ انیل سرما نے اس بات کی گوشنا کر دی ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے ٹو کا سکرپٹ لکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ جانکاری بھی سب کو دے دی ہے کہ بھائی یہ فلم فلور پر جانے والی ہے اپریل کے مہینے میں اور بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری بھی ہم لوگوں کے سامنے آگئی تھی کہ بھائی یہ فلم اسی سال سنیما گھر میں دیوالی کے دن ریلیز ہوگی یعنی کہ بھی اپنے ٹو کو لے کر ایسی کئی ساری جانکاریاں ہم لوگوں نے آپ کو دی تھی لیکن آج اپنے ٹو کو لے کر ایک ایسی جانکاری سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلم اب اس سال سنیما گھر میں ریلیز نہیں ہو پائے گی تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو پرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لیکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو جڑے بھی دیول فیملی کی آنے والی مچ اویٹڈ فیلم یعنی کی اپنے ٹو سے تو دوستو اس بار اپنے ٹو کو لے کر یہ جانکاری تم لوگوں کے سامنے آ گئی تھی کہ یہ دیول فیملی اس بار ایک ساتھ سنیما گھر میں پھر سے نظر آئے گی یعنی کی سنی دیول بابی دیول دھرمندر اور اس کے ساتھ بھئیہ دیول فیملی کا نیا جنریشن یعنی کی کرن دیول بھی اس فیلم میں نظر آئیں گے اس بات کی جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ گئی تھی لیکن آج تو دوستو اس فیلم کو لے کر آج یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ بھی اس فیلم کا شوٹنگ پاسپونڈ کر دیا گیا ہے یعنی بھی اس فیلم کو لے کر یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ اس فیلم کا جو ٹوٹل سیڈول تھا سوٹنگ والا وہ تھا پہنٹالیس دنوں کا یعنی بھی اس فیلم کے شوٹنگ مومبئی کے ساتھ پنجاب میں ہونے والی تھی لیکن بھئیہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھتے ہوئے اب اس فیلم کو پاسپونڈ کر دیا گیا ہے یعنی کی انیل سرما نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ وہ سب سے پہلے دیول فیملی کے سواس کو دھیان میں رکھیں گے اس کے بعد ہی وہ اس فیلم کو فلور پر لے جائیں یعنی کیا اس فیلم کو لے کر یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ بھائیہ یہ فیلم ابھی تو فلور پر نہیں جانے والی ہے لیکن آنے والے دنوں میں بھی یہ فیلم کس دن فلور پر جائے گی اس کو بھی لے کر کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے تو دوستو ایک ایک کر کے بولی ووڈ کی آنے والی کئی ساری فیلموں کا کام رکھتا جا رہا اور بھائی ان دنوں پورے دیس سے جیسے خبریں نکل کے آ رہی ہیں کورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے وہ تو بھائی بہت ہی بھائیابہ ہے تو بھائیہ اچھا فیصلہ میں اسے کہوں گا جس طریقے سے کورونا وائرس پورے دیس میں پھیل رہا اور بھائی ممبئی اور پنجاب میں تو ان دنوں کورونا وائرس نے بہت بری طریقے سے اپنا پیر پسا رہا ہے تو دوستو یہ بڑیاں فیصلہ ہے صحیح فیصلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں ہم پھر سے ایک بار کورونا پہ جیت حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ فیلم فلور پڑ جا سکے تو بالی ویڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بیل آئیکن کو زرد بائیے گا